اب تیسری مٹی اب تیسری مٹی وہ مٹی ہے جس مٹی سے اللہ نے اپنے محبوب کے جسم انور کو بنایا ہے جسد خاکی کو جس مٹی سے تیار کیا گیا یقینا یہ مٹی تو ان دونوں مٹیوں سے بھی عالی ہوگی نا کہ جس مٹی سے حضور کے جسم مبارک کو تیار کیا گیا یہ مٹی بتاؤ کتنی عظمت والی ہوگی یہ کتنی عظیم و برکت والی ہوگی اور میرے پیارے آقا کے پیردوانوں اب صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم کا مقام بھی سمجھتے چلو ارے میرے آقا خود فرماتے ہیں زمین کی جس مٹی سے اللہ نے میرے جسم کو بنایا ہے اس میں سے جب مٹی بج گئی اللہ نے اسی مٹی سے میرے ابو بکر کو اور میرے عمر کو بھی بنایا ہے اب بتائیے جس مٹی سے اللہ نے محبوب کے جسد خاکی کو تیار کیا اسی مٹی سے ابو بکر کے جسم کو بنایا گیا اسی سے عمر فاروق اعظم کے جسم کو بنایا گیا ہے اب اور سنتے چلو میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسان زمین کی جس مٹی سے اس کو پیدا کیا گیا ہے مرنے کے بعد اس کو وہیں پر دفن کیا جائے گا جس حصے کی مٹی سے اس کا جسم بنایا گیا انتقال کے بعد اس کو وہیں پر دفن کیا جائے گا کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی ساٹھ سال تک رہا بومبے میں کسی شادی بیان شریف ہونے کے لئے گاؤں گیا اور گاؤں میں اس کا انتقال ہو گیا لوگ کہتے ہیں یار رہا پوری زندگی بومبے میں اور موت کھیج کر لے آئی اس کو گاؤں میں اور پھر وہیں اس کی قبر بن تی ہے کیوں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا رہا پوری زندگی روزی روٹی کے چکر میں اگرچہ شہر میں اپنے گاؤں سے دور لیکن اس کا جسم اس کے گاؤں ہی کی مٹی سے بنایا گیا تھا اس لئے اس کو پلٹ کرانا پڑا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ زندگی بر کبھی نہ مکہ گیا نہ مدینہ گیا جیسے تیسے پہنچا ایک بار اور پھر واپس نہیں آیا حج کے لئے گیا تا عمرہ کے لئے گیا تا وہیں اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کا انتقال وہیں ہو گیا یہ ایک اس بات کی زمانت ہے کہ اگرچہ پیدا ہوا ہندوستان میں لیکن جس مٹی سے اس لئے اس کو وہی پر پلٹ کر آنا پڑا وہی پر لوٹ آیا گیا میرے پیارے آقا کے پیار دیوانوں اب بتائیے مولا کائنات کہاں آرام فرما رہی ہیں مولا علی کرم اللہ و جن کریم کی قبر کہاں پر ہے وہ نجب اشرف میں ہے سیدنا عثمان غنی کی قبر کہاں ہے جنت البقی میں اور سیدنا عمر فاروق عاظم اور سیدنا صدیق اکبر کہاں آرام کر رہی ہیں جی حضور کے پہلوں میں آرام کر رہی ہیں حضور نے فرمایا نا میرے ہی جہاں سے مٹی لی گئی میرے جسم کے لئے وہی سے ان دونوں کا جسم ہی بنایا گیا اب تینوں ایک ساتھ آرام کرنے بات کلیر ہو گئی نبی کا فرمان بالکل حق ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا ہم جب میت کو دفن کرتے ہیں مٹی دیتے ہاتھ میں بربر کر تو قرآن مقدس کی یہی آیات پڑھتے ہیں نا ہم جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم بھی تو یہی ہے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا گیا تمہیں اسی میں جانا ہے پلٹ کر اور پھر یہی سے تم کو اٹھایا جائے گا تو پتا چلا حدیث سے بھی ثابت ہو گیا اور قرآن سے بھی ثابت ہو گیا کہ جس جگہ کی مٹی سے تیرے جسم کو بنایا گیا ہے تجھے وحی پر لے جا کر دفنایا جائے گا اس لئے شاعر کہتے ہیں نا لوٹی وحی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا شاعروں نے بھی اس کو اپنی زبان میں یوں کہا ہے لوٹی وحی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا میرے پیارے آقا کے پیدور تو یہ مقام ہے صدیق اکبر کا اب بتائیے صدیق اکبر جہاں آرام کر رہے ہیں وہ جگہ کونسی ہے اس لئے میں کہتا ہوں جو گمبد میرے نبی کے مزار کا ہے نا وحی گمبد تو صدیق اکبر کے مزار کا بھی ہے وحی گمبد تو عمر فاروق اعظم کے مزار کا بھی ہے اگر اسکول میں کامپوٹیشن ہو اور کہا جائے کہ غوث اعظم کے مزار کا گمبد بناو اگر کہا جائے غریب نواز کے مزار کا گمبد بناو اور کہا جائے صدیق اکبر کے مزار کا گمبد بناو تو کیا بنے گا بھلا بتاؤ اور میرے پیارے آقا کے پیردوانو اللہ وکبر ارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر آج کی تاریخ میں کوئی ابو بکر اور عمر کا پتہ تلاش کرے ہمیں باقیوں کا تو پتہ معلوم ہے ابو بکر کا پتہ کیا ہے ان کی مزار کہاں ہے کہاں جائیں جائیں ان کا پتہ کہاں ہے تو کہا گیا یہ نبی کے ایسے عاشق تھے کہ نبی کی محبت میں اپنا پتہ بھی بھلا دیا اب جہاں نبی ہوں گے وہی ان کے عاشق ہوں گے اپنا پتہ رہا ہی نہیں سب کچھ نبی میں کھو گیا سب کچھ نبی میں کھو گیا